موسیقی 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 اب بات ہوگی ان سے شفکر محیر صاحب السلام علیکم خوش حمدت کہیں گے آپ کو سر بہت شکریہ آپ کو انتظار کی زہمت اٹھانا پڑی ہم آج بہت ہی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں اس لیے کہ ایک ایسا سفر کے جو سو سالہ سفر ہے ایک صدی کا سفر ہے اور اس کے سمرات ہم آج دیکھ رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ چند سال کی کہانی ہے حالانکہ اس کے لیے ایک بڑی مضبوط بنیاد فرام کی گئی تو ہم سب سے پہلے تو تھوڑا سا جو سی پی سی ہے اس پہ ہم جائیں گے تھوڑی سی آپ بات کریں اس کے بعد ہم اس قلیدی خطاب میں آئیں گے جو کہ پیزرنٹ شی جن پنگ نے سو سالہ تقریبات کے موقع پر کی کہ سو سال اس پارٹی کو ہو چکے ہیں جی جی بہت شکریہ میرا خیال ہے آپ نے جو کہا کہ بلکو ٹھیک ہے اگر میں ایس ایسٹوڈنٹ اف پولیٹیکل سائنس اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ سو سالہ سیاسی تاریخ میں ایک بہت زبردست موڈل دنیا کے سامنے آیا جو بھی پولیٹیکل سائنس پڑھنے والے پڑھانے والے آئندہ بھی ہوں گے جو ریسرچر ہوں گے میری طرح کے وہ چین کے موڈل کو اور خاص طور پر چین کی جو کومنس پارٹی ہے اس کے سو سال کے اس موڈل کو دیکھیں گے آپ یہ دیکھیں کہ چین کی کومنس پارٹی کا جب قیام عمل میں آیا 1921 میں جولائی میں اسی مہینے میں اور اس وقت چین کی جو حالت تھی وہ چین جنگ سے تباہ حال تھا بہت ساری خانہ جنگی آپس میں خانہ جنگی تھی پھر جب جاپان کے ساتھ لڑائی ہوئی دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے کچھ گروپ آپس میں مل کے کرے اس وقت چین کی کومنس پارٹی چین کا صرف واحد گروپ نہیں تھا بلکہ وہاں پہ اور بھی کومنس گروپ تھے اور جب چین کی کومنس پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تو کم پیش پچاس کے قریب افراد موجود تھے اس وقت یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ ایک اتنی چھوٹے چی پارٹی سو سال کے بعد دنیا میں ایک بہت بڑا موڈل کریئٹ کرے گی ایک سکسس موڈل کریئٹ کرے گی تو اس کے پیچھے بہت بڑی جدو جہد ہے پارٹی کے حوالے سے کر دیکھا جائے پارٹی کی یہ جو جدو جہد ہے اس کا جو ایک نکتہ تھا وہ تعلی نکتہ یہ تھا جس کی بنیاد میں میں سمجھتا ہوں سو سال میں کومنس پارٹی اف چین نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی اور وہ کیا تھا وہ فوکس تھا کہ چین کے عوام کو اس بدحالی سے نکال کے خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہے اور اگر اس سارے جو میں نے چھوٹا سا ایک بیگراؤن بتایا ہے ویسے تو چینی کومنس پارٹی کی بڑی لمبی تحریک ہے جب انہوں نے ایک تیس سال کا جدو جہد کا پورا ایک عرصہ ہے پورا انقلاب لانے کے لئے کس طرح یہ تیار ہوئے کس طرح پہلے جو ورکرز تھے ان کو ڈی مورلائز کیا گیا وہاں کی انڈسٹری دباہ تھی گربہ زیادہ تھی پھر یہ کہ ان کو دکیل دیا گیا ان سارے الیمنٹس کو خاص طور پر لیبر کلاس کو جو منظم ہو رہی تھی لیبر کلاس کومنس پارٹی کے اندر کے ان کو جہاد میں بے دیا جائے پھر کومنس پارٹی کی لیڈرشپ کامریڈ موزت ہوں وہ چکے کر رہے تھے قیادت اس کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کسانوں کے ساتھ کام کریں گے اور پھر ایک زبردست قسم کی پارٹی مرج ہوئی جس میں کسان بڑی استعداد میں آئے لیبر کلاس تھی اور باقی کلاس جتنے مختلف طبقات کے لوگ تھے ٹیچرز تھے سب کو مولائز کیا گیا تو کومنس پارٹی کی یہ جو جدو جہتی یہ اقتدار سے پہلے کی جدو جہت ہے جس میں نہ صرف یہ کہ اپنے ان ریجیمز کے خلاف جدو جہتی اس کے بعد یہ ہے کہ خود جاپانی سامراج کا اس وقت کے سامراج کا مقابلہ کرنے کے لیے کومنس پارٹی نے چینی عوام کو ایک بڑا اعتماد دیا چینی عوام کو متحد کیا چینی عوام کو اعتماد دیا اس نظام سے نکلنے کے لیے اور پھر اس پورے اس عرصے میں جدو جہت میں ایک خدمت کی کمہ بیشتیس سال اس کے بعد ستر سال کا عرصہ وہ ہے جب چین کی کومنس پارٹی برسے میں ایک ددار آتی ہے جس میں یہ سارے جو اس وقت دنیا میں ہم چین کو دیکھ رہے ہیں چین کا جو یہ مقام ہے وہ کومنس پارٹی کی ہر دور میں آنے والی قیادت کی طرح سے کوششیں پارٹی کو مضبوط کرنے کی بات اور پھر پارٹی کو مختلف ڈائیورس سوالوں سے اس کے اندر ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنا دنیا کے ساتھ مقابلے میں آنا اور ایک ایسی کمزور حکومت سے آغاز کرنا جس کا آہستہ آہستہ پھر انہوں نے اپنی قوم کو متحد کر کے ایک خوشحالی کے پیغام کے ساتھ ان کو آگے لے کے چلیں اس بیکگراؤن کے ساتھ دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں صدر شی کا جو خطاب ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل اگر آپ پارٹی کے والے سے کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں کیونکہ آپ نے بڑی اہم بات یہ کہی ہے کہ پہلا وہ جو 28-30 سال کا سفر ہے وہ اس پارٹی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ بڑسر اقتدار پارٹی بن جاتی آپ نے کہا چند نفوس پر مبنی یہ پارٹی تھی اور وہ اس قدر مقبول ہوئی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پارٹی بسیکلی استحصالی طبقات کے خلاف کھڑی ہوئی اور جن کا استحصال کیا جا رہا ہے ان کے لئے ایک مضبوط آواز ثابت ہوئی بدعا دی دیکھیں کومنس پارٹی کا جو کنسپ تھا وہ یہی تھا کہ جو پرولٹیریٹس ہیں جو پیسے پر طبقات ہیں ان کو اقتدار دینا ہے اقتدار اعلیٰ میں ان کو شریک کرنا ہے ابھی بھی کومنس پارٹی کا یہی منفیسٹو اور اسی کے تحت اگر آپ کومنس پارٹی کے اب ساکت کو دیکھیں جو لوگ کومنس پارٹی آف چائنہ پر تنقید کرتے ہیں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیوں تنقید کرتے ہیں کیونکہ ان ملکوں میں بھی ایک جمہوری نظام کے تحت ان کی پارٹییں کام کرنے لی وہ نظام فیل ہو چکا ہے غربت کو ختم کرنے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہم نام لیں اگر آپ امریکہ کی بے شک جمہوریت کا نام لیں یا ویسٹ میں جمہوریت جس طرح اس وقت ہے برطانیہ میں ہے اب آپ دیکھیں کہ برطانیہ اور امریکہ میں اگر آپ وہاں کی جمہوریت کا اندازہ لگائیں تو وہاں پر بالکل وہ صحیح یہ کلیم کرتے ہیں ہماری جمہوریت ہے آزادی ہیں سب چیزیں لیکن وہاں کی اہوا ٹو پارٹی سسٹم ہے دونوں ملکوں میں اور پھر ان کے اندر بھی تھوڑا سا یہ مختلف یہ ہے کہ امریکہ میں صدارتی نظام ہے جہاں سارے اختیارات پاور صدرک ہوتی ہیں برطانیہ میں اسی نظام میں پارلیمنٹ اور وزیراعظم ہوتی ہے جن سے ہمارے ہاں بھی دیموکرائٹک سسٹم جو ہم پاکستان میں ہیں وہ چلے لیکن ہم بھی ظاہر ہے کہ ویسٹ منسٹر ڈیموکرسی جو ہے منوان تو ہم بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کو شاید بہت اتنا کامیاب تجربہ نہیں رہا جس طرح کہ اس کے بارے میں بات سنتے آئے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ان ملکوں کا جن کا اچھا یورپ میں ملٹی پارٹی ہے سسٹم بلکل وہاں بہت پارٹی ہیں وہ آتے رہتے ہیں لیکن وہاں پہ بھی دیکھیں بلکل میں جمہوریت اور انسانی حقوق جو وہ سٹینڈرڈ ہیں جس کے تحت وہ بات کرتے ہیں میں ان کو ڈینائی نہیں کر رہا ان کی بڑی اہمیت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سو موازنہ کر رہا ہوں کہ کیا کوئی ایک پولیٹیکل سسٹم کہ تمام دنیا کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے ایسا شاید نہیں ہے اور چین میں جو کومنس پارٹی کا تجربہ ہے یہ سو سال کا یہ کوئی کسی نے ایسے اٹھا کے تو نہیں بنا لیا نا اب سو سال ایک بہت بڑی حسطی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس حسطی میں یہ بہت شامل ہے کہ چینی عوام کا جو خمیر تھا یا چینی عوام جس طرح کی اپنی ترقی کے لیے حکومت چاہتے تھے پارٹی چاہتے تھے اس طرح کا وہاں نظام ڈیویلپ ہوا اب وہاں پہ ویسٹ چونکہ اس کو اپنے انگل سے انیلیسس کرتا ہے وہ شاید اس کو اپنے اینک سے یا پیمانے سے دیکھنا چاہتا ہے چینین درست نہیں آپ نے الگ روح کی جانے بھی بحث مجھے لگتا ہے کہ اس پہ ہم ایک ایک اور کوئیسن آپ سے پوچھ سکتے ہیں وہی ہے کہ چائنہ کا یہ جو نظام حکومت ہے جو اس سسٹم ہے اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تنقید تو ویسٹ بہت کرتا ہے اس کے باوجود کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی نظام جو ہے وہ ترقی کا باعث بھی ہے کیا چائنہ بھی ویسٹ کے نظام حکومت پہ طرز حکمرانی پہ تنقید کرتا ہے اور اپنے نظام کو پیش کرتا ہے سامنے چین بنیادی طور پر کہتا ہے جی بالکل آپ اپنے نظام کی بات کرتے ہیں آپ ضرور کریں لیکن یہ کہ ہمارا اپنا ایک نظام ہے وہاں پہ دیموکرائٹک سینٹرلزم ہے وہ سینٹرلزم جو ہے وہ اس کا جو بنیادی فلسپہ ہے کہ چینی کومنس پارٹی اگر سو سال کا تجزیہ کریں تو وہاں پہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں پارٹی کی جو بیسک ایک چیز ایک تو to unite the people and to lead the people اب کومنس پارٹی کی جو دو یہ ورڈ ہیں اگر آپ ان کو کوئن کریں اور اس کا موازنہ کریں جو free democracy جن کو وہ free democracy کہتے ہیں اگرچہ وہ بھی free نہیں ہوتی وہاں پہ بھی lobbyist کام کرتی ہیں جو پیسہ لگاتا ہے وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں لیکن چین کے نظام میں پارٹی نے قیادت فرام کرنی ہوتی ہے اور unite کرنا ہوتا ہے لوگوں کو اب یہ دیکھیں چاہے جب میں نے تیس سال کا آپ کو بتایا کومنس پارٹی کا بری اقتدار جو جدو جہد کا دور تھا وہ بڑا سخت دور تھا جب چین ایک بہت برے حالات میں تھا وہاں پہ کومنس پارٹی اف چائنہ نے عوام کو متعہد کیا چینی عوام کو متعہد کیا جو مختلف طرح کے طبقات تھے ان کو متعہد کیا کسانوں کو متعہد کیا لیبر کو متعہد کیا اور پھر ایک سٹگل میں جا کے ایک قومی سطح کی سٹگل جو سامراج کے خلاف تھی وہ لڑی بیر بٹی کے ستر سال جو ہیں اس میں انہوں نے اپنے آپ کو سٹیبل کیا ترقی کے سفر پر جا رہی ہوئے اور ترقی کے سفر میں باقی دنیا کے ساتھ شامل ہوئے اور پھر ایک سٹیج یہ آئی کہ جب انہوں نے بہت ترقی تو اب وہ پوری دنیا کو ترقی کے سفر میں ساتھ لے کے جانے کی بات کہتے ہیں ہم نصیب معاشرہ جس کا پورا فوکس اگر آپ یہ ساری دسکشن کا دیکھیں وہ ہماری بٹی جو جو سدرشی نے پورا جو ایڈریس کیا ہے میں بلکل اسی خداب پر آنا چار ہوں لیکن اس سے پہلے ایک اور قرآن سن وہ یہ ہے کہ سی پی سی کی ہم بات کر رہے ہیں اس پارٹی کے حوالے سے ہم دو ناموں کو دیکھتے ہیں ویسے تو کئی نام اور کئی شخصیات ایسی کہ اس پارٹی اور ملک کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں لیکن ہم ایک طرف دیکھتے ہیں تو ایک مضبوط پلر چیئرمن ماؤ کی صورت میں نظر آتے ہیں اور دوسرے شی جن پنگ کیا کہیں گے کیا تھوڑا سا موازنہ آپ کریں گے اور ان دونوں کی آپ سٹریٹیجیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جی بلکل آپ نے یہ بلکل سوال کیا اور یہ گینول سوال بنتا جب ہم کومنس پارٹی کی سٹرگل کو دیکھتے ہیں اب آگر میں پہلے خطاب کا جو پوائنٹ ہے اسی سے شروع کروں گا کامریڈ شی جن پنگ نے جو بات کیا انہوں نے سب سے پہلے کہا ہے کہ ہم چینی کومنس پارٹی کی اپنے قیام سے لے کے اب تک کی جدو جہد انقلاب انقلابیوں کی جدو جہد اور اس طوران جو جو قیادتیں آتی رہیں ان کے سارے کام کو جمع کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں جس کو انہوں نے آگے جا کے کھلے پن اور اصلاحات کی بات کی اب آپ یہ دیکھیں کہ بیچ میں دو نام اور بھی آتے ہیں لیکن چونکہ ایک چونکہ چیرمن موزتوں کے بات چونلائی تھے وہ چونکہ چیرمن موزتوں کی سٹرگل کا بھی حصہ تھے گورنمنٹ کا بھی حصہ تھے وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے وہ وزیراعظم تھے سسٹم کے مطابق چل رہے تھے اور اس وقت کی بہت بڑی مشکلات یہ تھی کہ چین میں جب انقلاب آیا تو بہت سارے انٹرنیشنل چیلنجز تھے نیشنل چیلنجز تھے غربت بہت تھی چین بہت یعنی اس وقت آپ یہ دیکھیں فورٹی نائن میں جب چینی کومنس پارٹی نے اقتدار سنبھالا اس وقت جو وہاں پہ عوصت عمر تھی ٹھیک ہے نا وہ سروائیول کی میں ایک پیمانہ بتا رہا ہوں وہ 35 سال تھی اب وہ 77 ایئرز ہو چکی ہے آپ دیکھیں دبل سے زیادہ ہو چکی ہے دو گناہ سے زیادہ ہے بلکہ ٹھیک ہے تو یہ وہ چیلنجز تھے انہوں نے سٹیم لائن کیا چیرمن موزتوں نے ایک بہت بڑا کلچر ریولوشن سے لے کے بہت سارے جو انہوں نے چینی معاشرے میں ریفارمز کی اس حوالے سے جب اس چینی معاشرے میں جب یہ آغاز وقت 49 سے آگے تک پھر انہوں نے اس سارے عمل کے بعد کلچر ریولوشن اور باقی ساری چیزیں اور جو سٹیٹ سسٹم سارے ڈیولپ کیے اس کے بعد بیچ میں ایک دور آتا وہ چونکہ سارا کنٹرول کا زمانہ تھا یعنی چین کے کومنس پارٹی کا جو ایک مرکزی رول تھا جو ابھی بھی ہے لیکن وہ صرف یہ تھا کہ چین لیمٹ تھا یعنی وہ بہت سارے ایکسٹرنل والوں سے بہت ساری لیمٹیشن تھی وہاں کا ٹریڈ اور باقی ساری چیزیں بہت لیمٹ میں تھے انڈر دی سوشلسٹ سسٹم جس کو آپ کہتے ہیں اب جب ہم بات کرتے ہیں تو اب ہم کہتے ہیں سوشلیزم چائنیز کریکٹر سرک وہ شی جنگ پنگ صاحب جب لے کے ان پر بھی بات کرتے ہیں چون لائی صاحب کے زمانے میں بھی چونکہ ماؤس کے بات چونکہ لیڈرشپ ان کے پاس تھی تو انہوں نے بھی یہی مشکل ادوار سے گزرے پھر ایک بیچ میں دور آتا ہے ڈینک سیاپنگ کا جس کو چینجز سٹارٹ ہونے کا ٹائم کہتے ہیں انہوں نے بنیادی طور پر تھوڑا سا اوپن اپ کرنے کی کوشش کی لیکن سدر شی جنگ پنگ کا جو 2012 سے اب تک کہ یہ اگر ان آٹھ ناؤ سالوں کو گنے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہنڈرڈ ایئر کے ہسٹری میں یہ وہ پیریڈ ہے جہاں چین نے لیفٹ اور ڈائٹ اپنے آپ کو بہت موبلائز کیا یعنی اپنے آپ کو اوپن اپ کی پالیسی دیکھ لیں پھر آپ جو ریفارمز ہوئی ہیں مارکٹ ریفارمز ہوئی ہیں پھر چین نے جو وٹو میں شرکت کی ہے اس کے بعد سے جو ریفارم کا سلسلہ پر گلوبل ٹریڈ کا حصہ بننا اور پھر ٹریڈ میں دونوں چیز کو امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں کو لے کے چلنا اور اس سیچویشن میں لینا کہ جہاں چین دنیا کی بہت بڑی ٹریڈنگ ایک جو ایکسپورٹ کی مارکٹ ہے وہاں چین امپورٹ کی بھی بہت بڑی مارکٹ ہے اور اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے چین دنیا کی دوسری بڑی ایکانومی تک چلے جانا اور اگلے ایک دو دہائی میں اس پوزیشن کی طرف نظر رکھنا اور ٹارگٹ کرنا کہ وہ ایک نمبر ون ایکانومی کی طرف جائیں یہ جو آپ نے کمپیریزن کی بات کی ہے ان کے چیلنجز اور تھے انہوں نے سٹیبلائز کیا سیچویشن کو اور برے حالات سے نکلنے پھر درمیان میں اصلاحات کی بات ہو جو بڑی حد تک محدود تھی لیمیٹڈ تھی لیکن اس کے بعد جب صدرشی کا زمانہ آتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں ریفارم ہوتی ہیں بلکہ انہوں نے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ ابھی یہ کام ختم نہیں ہو گیا ہم نے دن پارٹی بھی اپنے ریفارم کا ایجنڈا جاری رکھنا ہے انہوں نے پارٹی کے اندر بھی اصلاحات کا عمل جاری رکھا کہ یہ نہ ہو کہ پارٹی سٹیگننٹ ہو کر برائے جائے بلکہ ٹھیک ہے شفقہ صاحب کیونکہ پریزنٹ شی جن پنگ جو ہیں وہ کے جنرل سیکٹری بھی ہیں کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ کی جو سینٹرل کمیٹی ہے اس کے علاوہ پریزنٹ تو ہیں اور چیئرمن ہے سینٹرل ملٹری کمیشن کے بھی ان کا خطاب کئی حوالوں سے بہت اہمیت کا حامل ہے یہ جو سو سالہ جیون ہے کمیونسٹ پارٹی کا اس کے اس پڑھاؤ پہ وہ کتنے مطمئن ہیں اور کتنا کچھ ابھی کرنا باقی ہے تھوڑا سا اب آپ سپیچ پہ آنا چاہیں گے ہم میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے اگر ایک خلاصہ دیکھیں نا جو ان کی سپیچ کے اندر انہیں جو ایک بڑی بات کی ہے نا انہوں نے کہا کہ سو سال کے اندر ہم نے چین کے عوام کو ایک موڈریٹلی یعنی ایسا سطح پہ لے کے جانا تھا معاشرے کو کہ خوشحالی کی طرف ہم جائیں یعنی تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ وہ چاہتے تھے کہ چین ایک جو اس زمانے کے حوالے سے اگر آپ سوچیں جب کومنسٹ پارٹی سٹگل میں تھی اور انہوں نے لوگوں کو یہ ہوپ دی تھی کہ چین جس کی چار سو ملین کی اس وقت تبادی تھی وہ جس برے حالات میں اس کو اب جب کہ چین دنیا کی بہت بڑی عبادی ہے دنیا کا بہت بڑا حصہ ہے ان کو یہ ہوپ دی تھی کہ ہم اس کو دنوانے درجے پہ خوشحال معاشرے کی طرف لے کے جائیں گے اور کومنسٹ پارٹی نے یہ جو حدف ہے اب سو سال کے اندر وہ پورا کر دیا اس میں وہ بڑے مطمئن نظر آتے ہیں کہ کومنسٹ پارٹی نے اپنا جو بنیادی ایک وعدہ کیا تھا قوم سے وہ پورا کیا لیکن اب آگے کے لئے وہ کہتے ہیں کہ اگلے سو سال میں جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کومنسٹ پارٹی سے وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب چینی معاشرے کو اب اسنے آگے لے کے جب جانے کے بعد چین کی گلوبل ذمہ داریوں کو بھی ہم نے پورا کرنا ہے جس کا انہوں نے کونسٹ دیو ہے ہم نصیب معاشرہ اور انسانیت کی بلائی اور پھر گلوبل گورننس پیس ڈیویلمنٹ جس کے تحت بی آر آئی اور بہت ساری چیز جو انیشیٹیو لیے گئے ہیں جناب تو یہ وہ ہے کہ آپ نے پہلے صرف اپنے باتیں نہیں کی سو سال میں آپ نے اپنی قوم کو اس سطح پر پہنچا دیا کومنسٹ پارٹی اف چین نے کہ جہاں وہ خوشحالی کی جو منزلیں اس تک پہنچ چکے ہیں نو کروڑ سے زیادہ لوگوں کو غربت سے نکالنا یہ صدرشی کے پروگرام کا جو میجر ایک حصہ رہا ہے جس کی بنیاد پہ وہ دنیا کو بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم دنیا کی جو بڑی جمہوریتیں دعویٰ کرتی ہیں کیا ان کی اتنی سٹینکھ ہے کہ اتنی تعداد میں لوگ جتنے لوگوں کو غربت سے نکالا اتنے ان کی میمبرشپ بھی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کی سب سے بڑی پارٹی کومنسٹ پارٹی اف چائنہ ہے جس کے نو کروڑ سے زیادہ میمبر ہیں اور دنیا کی یہ واحد پارٹی ہے یہ جو وہاں کا سوشلیسم ہے with چائنیز کریکٹرسٹک جس نے اپنے عوام کو غربت سے ایک یا دس ملین لوگوں کو نائنٹی ملین لوگوں کو غربت کے لکیت سے نکالا ہے آگے وہ ویژن رکھتے ہیں اور آگے اس کو لے کے چلے پیزن شیجن پنگ نے بھی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تسلسل کے ساتھ جو زور ہے وہ سوشلیسم پہ ہے ہم جس کو اجتماعیت یا اجتراکیت کہتے ہیں یا جیسے مجھ ترکہ ایک ہی ترکہ ہے سب کا آپ کیا کہیں گے کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ چائنا مزید ترقی بھی اسی نظام کے تحت کرے گا جی بالکل انہوں نے کلیر کرتا ہے دو چیزیں انہوں نے کہا کہ ایک تو چین کی جو سروائیول ہے وہ صرف سوشلیسم ہے اور پھر انہوں نے کہا چین ترقی جو کر رہا ہے یا جو کرے گا یا کرنی آگے وہ چین کے جو اپنی خصوصیت کے ساتھ سوشلیسم ہے اب اس پہ وہ زور دیتے ہیں میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے اب یہ تھوڑا سا اگر جنرلائز کر کے کہ ہم دیکھیں کہ سوشلیسم کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے تو ایک ایسا نظام ہے جو پرولٹیریٹس کی ایک لیڈرشپ کو آگے اوبارنے کا نظام ہے جس میں وہ کومنس پارٹی کی قیادت ہوتی ہے اس میں وہ بہت سارے پارٹی کے جو کیڈرز ہوتے ہیں جو وہ کسی بھی تعلق سے تعلق ہوتے ہیں یہ ایک جنرل پرنسپلز ہیں کچھ سوشلیسم کی جو پوری دنیا کے لیے ہیں اپنا ایک نظام ہے اس کو کس طرح انہوں نے ریفارم کے مثلا انہوں نے جب یہ ریفارمز کا عمل شروع ڈینک سے اوپرین کے بعد آگرچہ بڑا محدود تھا وہ آگے بڑھتا بڑھتا سسٹم چلتا لیکن بڑا اگریسیب لی دوزار بارہ کے بعد جو سادر شیف پہلے بھی باقی حکومتیں تھیں اس میں بھی وہ سینئر پوزیشنوں پر رہے ہیں اس وقت بھی وہ اپنا یہ کردار ادا کرتے چاہے وہ کسی بھی پوز پہ رہے ہیں عالی لیڈرشپ کی قیادت میں وہ رہے ہیں سادر بننے سے پہلے بھی کومنیس پارٹی کی سیکٹری جنب بننے سے پہلے بھی وہ اپنے انہوں پہ رہے ہیں وہاں بھی وہ اس پروسس کو لے کے چلتے رہے ہیں تو جو چینی کریکٹرسٹک کی بات ہے وہ یہ ہے کہ سوشلزم کے انٹرنیشنل پرنسپلز جس کی یعنی جو مارکسزم سے جس کی بنیاد آتی ہے پھر اس کو جب ہم لے کے آتے ہیں سوشلزم و چائنیز کریکٹرسٹک اس میں یہ بات آ جاتی کہ چین کے جو اپنے ماروزی حالات ہیں چین کی جو اپنی حقیقتیں ہیں زمینی حقائق ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے جو چین کا کانٹیکسٹ ہے چینی قوم کا جو کانٹیکسٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پارٹی کو عوامی سطح کے کاموں کے لیے عوام کے ساتھ جوڑنا چاہے وہ بلدیاتی لیول کے لیے حکومتیں ہوں لوکل لیول کیوں ٹاؤنشپ لیول کیوں پروینشل ہوں اور جو اٹانومس ریجنز ہیں وہ ہوں یا پھر پورا ملک ہو اس کو سارے کو کنیکٹ کرتی ہوئی ہے جو جہدو جہد ہے جس میں بہت ساری چینجز ہیں مثلا آپ ہی ریکھیں کہ جب انٹرنیشنل ٹرینڈ کی بات آتی ہے ڈبلی ٹیو میں چین کا شامل ہونا ایک بڑی اہم بات تھی کیونکہ بہت ساری کنڈیشنالٹی تھی چین کے اندر بڑا ریسٹکٹیو ریجیم تھا ٹرینڈ کا تو ڈبلی ٹیو میں شاملیت کے لیے ان کو ضروری تھا کہ وہ سارے عالمی پیمانے جتنے ہیں ٹرینڈ کے ان کو اگری کریں کیونکہ جو ورل ٹریڈ ارگنائزیشن کا مائدہ ہے ڈبلی ٹیو اگریمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں جس کو چین نے سائن کیا باقی ملکوں نے بھی کیا ہوا ہے اس کے اندر ون کنٹری ون ووٹ اور رول بیس ارگنائزیشن ہے وہ اس میں یہ نہیں ہے حالانکہ اس میں بڑے ممالک نہیں ہیں لیکن اس میں داخل ہونے کے لیے چین نے اپنے اندر بہت ساری ریفارم کی جو شاید ڈائریکٹلی جو گلوبل پرنسپل ہیں سوشلیزم کے اس سے کسی وقت یہ ہوا کہ کریٹکس نے اس کو کریٹسائز کرنا شروع کہ شاید چین جو ہے سوشلیزم کے بین و قوامی اصولوں سے ہٹ رہا ہے لیکن درحقیقہ وہ بین و قوامی اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے لوکل کانٹیکس میں انہوں نے یہ کام کیا کہ اگر وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو انہیں عالمی تجارتی مادے کا حصہ بننا ہوگا اس طرح جو گلوبل گورنس ہے اس میں اپنا حصہ ادا کرنا ہوگا جو چین بڑی اس وقت اگر پچھلے آٹھ دس سالوں کو دیکھیں چین بڑی تیزی سے گلوبل گورنس میں بہت آگے آیا ہے اور پہلے چین کبھی پولیٹیکل سٹینڈ نہیں لیتا تھا چیزوں پہ اب وہ پولیٹیکل ایشوز پہ بات کرتے ہیں چاہے وہ پلیسٹائن کا ایشو ہو کشمیر کا ایشو ہو یا حق خودرازیر کی اور مومنٹس ہو تو یہ پولیٹیکل سٹینڈ لینے کے یہ بھی اسی دور میں شروع ہوا اور چین نے اپنا آپ کو ایکسٹرنلی اور انٹرنلی یہ جو تبدیلییں ہیں ان کو وہ کہتے ہیں یہ چائنیز کریکٹرسٹک کے ساتھ سوشلزم کو آگے لے کے چلنا لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ سوشلزم کے جو بنیادی حصول ہیں جس میں تمام طبقات کو ملک کے وسائل سے حصہ ملنا ہے وہاں میں کوئی غریب نہ رہے کوئی علاج کے بغیر نہ رہے کوئی کپڑوں تعلیم کے بغیر نہ رہے یہ جو سوشلزم کا جنڈہ ہے اس کو وہ لے کے چل رہے ہیں چائنیز کریکٹرسٹک میرے خیال ہے کہ یہ یہ چیز اگر واضح نہیں ہوئی تو مزید میں پتا جاتا ہوں اگر یہ کلیر ہو گیا تو ہم سوڑا یقینا ہم آگے بڑھیں گے لیکن شکفت صاحب ایک مختصر بریک کے جانے میں ہمیں بڑھنا ہے راڈ کہیں گے تو آپ سے مزید گفتگو ہوگی اور اسی موضوع پر اور آج کی جو سپیچ ہے ان کی اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے کہ جب جی جناب ایک بات پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام ہم قدم میں ہم قدم میں ہم بات کر رہے ہیں پریزرنٹ شی جن پنگ کی سپیچ کے حوالے سے اور سو سالہ جو کمیونس پارٹی آف چائنہ کی ایک جرنی ہے اس پر ہم بات کریں شفقت ملی صاحب پیلفن لائنگ پر مارسطت موجود ہے وہ اسے بات کریں گے شفقت صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں جی جی بلکل شفقت صاحب اس پیچ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو تنقید کرنے والے ہیں ویسٹ کی جانے غالب ان اشارہ ہوگا ان کو بھی ایک واضح پیغام دیا گیا ہے کہ بلکل اگر اچھی نیت سے آپ کو صلاح مشورہ دینا چاہاں تو ٹھیک ہے لیکن یہ ڈکٹیشن اور یہ اس طرح کی باتیں قبول نہیں کی جائیں گے ہاں انہوں نے اس کے ساتھ تھوڑے سی اور بات بھی کی ہے انہوں نے کہا جناب یہ بات بھی کی اور اس کے ساتھ جوڑ کے میں چھوڑا سا تجزے کرنے میں آسانی دے گی اس کو تین چیزوں سے جوڑ لیں انہوں نے ایسے خالی یہ بیان نہیں دے دیا کہ بھائی بندے بنو اب وہ ٹائم نہیں ہے کہ اب ہمیں دبا سکیں گے اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہم نے اپنے دفائی استحقام اور جو ملٹری فورسز ہیں اس کی مارڈنائزیشن کے عمل کو اور آگے لے کے جانا ہے دوسرا کیونکہ وہ آپ نے کیونکہ انٹرونیم میں جب بتایا تھا کہ وہ وہاں کی جو ملٹری کمیشن ہے اس کے بھی سربراہ ہیں تو ظاہر ہے ان کی نظر میں ہی ساری چیزیں ہیں تو انہوں نے اس کے ساتھ کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں اور باتشید کا جو ایک گلوبل گورننس میں ایک راستہ ہے ایک سلیخ کا ہے جو سٹم کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمارا بھی ایجنڈا ہے ہم عالمی امن کی بات کرتے ہیں اور ایک ہم نصیب معاشرہ جس میں ترقی کے سمراج تمام لوگوں تک پہنچیں انہوں نے یہ جو جملہ کہا ہے کہ اب وہ ٹائم گزر گیا جب آپ ہمیں دبا سکیں گے کوئرس کر سکیں گے یا بولی کر سکیں گے یہ اب آپ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہم نے کام کر کے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ ہمارا ہم نصیب معاشرے کا امن کا گلوبل گورننس کا اور ملٹی لیٹریزم کا ایجنڈا ہے کیا بلکل شکریہ انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ ہم نے دبای انویسٹ کر دیا پورے دنیا کو بتایا کہ بی آر آئی میں جو شامل اب آپ دیکھیں بی آر آئی میں یورپ کے ممالے بھی شامل ہیں بلکل شامل گی سیون کا بڑا ایک ملک اٹلی بھی اس کا حصہ ہے جو ان کے ساتھ الائنز بھی کرتے ہیں جا تو یہ اس کو ہمیں ٹوٹل ان تین چیزوں کو ملا کے دیکھنا ہے کہ انہوں نے واضح طور پر تیغام دے دی ہے بلکل ٹھیک کہ ہم آپ کے ساتھ میں یہ کہوں تو یہ کہا گیا کہ بلکل بات کریں لیکن ماما بننے کی کوشش نہ کریں ماما بننے ماما بننے ماما بننے ورنہ ہم آپ کو مامو بنا دیں مامو بنا دیں آجے شبکت صاحب یہ بھی فرمایے گا کیونکہ انہوں نے ون کمٹری اور ٹو سسٹمز کے حوالے سے بھی بات پھر واضح کر دیا کہ ٹو سسٹمز رہیں گے لیکن ایک ملک ہے یہ بھی ایک بڑا واضح پیغام نہیں ہے یہ تو پیغام بہت امپورٹن ہے خاص طور پر جو آج کل جس طرح اس پر پرپاگنڈا ہو رہا ہے ویسٹ کی طرف سے اور میڈیا کی طرف سے کوئی مس لیڈنگ چیزیں آ رہی ہیں اس پر انہوں نے بڑا واضح طور پر جو یہ بات کی یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم ہے آپ کا کوششن بھی انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے کامیابی سے دو جگہ یہ نظام چلا ہے یعنی دو نظام اور ایک کنٹری کا کونسپ اور یہ بھی وہ چینی سوشلیزم کریکٹرسٹک کا حصہ ہے کیونکہ ظاہر ہے اتنا ایکسپٹ کرنا کہ آپ کے ملک کے اندر دوسرے ملکوں بھی کالونیز آپ کو حصہ واپس ملتا ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو کہیں یہ ٹھیک ہے یہ دیریکٹ کمیونس پارٹی کا کنٹرول میں ہوگا وہ اس جو پورے مین لینڈ میں ہے آپ نے وہاں بھی ایک کشن رکھا ایک گنجائش رکھی کہ ٹھیک ہے آپ اتنا عرصہ سے وہاں رہے ہیں آپ اپنا ایک وہ سسٹم بھی رکھیں لیکن اوبرال جو پالسی میکنگ ہے وہ ساری چیزیں مرکزی حکومت کا جو دار اختیار ہے اس کے مطابق ہوں گی اب اس میں قومی سلامتی اور نیشنل سورینٹی اور باؤنڈری لیمٹ یہ تو دیکھیں کسی ملک کا بھی ایک وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی کو اپنے ملک میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا جب انہوں نے یہ میسیج دیا دنیا کے ان ملکوں کو کہ بھئی آپ ہمیں یہ نا سمجھیں کہ دمکا کے درہ دمکا کے کچھ کر لیں گے اس پر انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی صورت بھی اپنے جو سورینٹی ہے اس کو کسی بیرونی طاقت کو اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے وہ چین کے خلاف دونس دباؤ کے اربعے استعمال کر کے ہم سے ہماری سورینٹی پر بات کریں یعنی ہانگ کانگ اور تائیوان کے حوالے سے خاص طور پر اور ہانگ کانگ کا اور تائیوان کو انہوں نے اس حوالے سے ذکر کیا کہ ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے دو نظاموں کے ساتھ منیج کر رہے ہیں اور کومنیس پارٹی کی قیادر بڑی کھلے دل سے ان کے ساتھ کام کر رہی ہے جہاں رہنمائی کا کام کر رہے ہیں اور تائیوان میں خاص طور پر انہوں نے کہا جی بلکو ہماری کومنیس انہوں نے یہ کہا کہ کومنیس پارٹی کا یہ مشن اور ٹارگٹ ہے کہ وہ اپنے اس حصے کو مین لینڈ چائنہ کا حصہ بنائیں گے کیونکہ ون چائنہ پالسی دنیا کے جو موالے تین کو تسلیم کرتے ہیں وہ سائن کرتے ہیں کہ ہم ون چائنہ پالسی کو تسلیم کرتے ہیں بلکو ٹھیک ہے تو پھر یہ دو رخی کیوں کرتے ہیں دو عملی کیوں کرتے ہیں حجر شبکت صاحب دو سوال یک جا کروں گا ایک تو عالمی امن کے حالے سے انہوں نے پیغام دیا ہے کہ ہم اس کے لئے کوشہ رہیں گے لیکن ساتھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی دفاعی صلاحیت کو مزید بہتر کریں گے کیا کہیں گا بلکو مزید بہتر کرنے سے مراد یہ کیونکہ اب جو چیلنجز ہیں چیلنجز یہ ہیں کہ پہلے یہ ہوتا رہا چین چونکہ چین نے پہلے جو ہے دیکھیں تین چار فیزز تھے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا اب اس کا میں فیز بائی تھوڑا سا حوالہ دیتا ہوں آپ کے سوال تک پہلے فیز میں انہوں نے اپنے آپ کو ایک ایسی بکھری بھی قومتی اس کو انہوں نے یونائٹ کیا یعنی ان کی تقریب میں بار بار یونائٹیڈ اور لیڈ دی چینیز پیٹل یہ کام کیا اس کے بعد انہوں نے سٹیبلائیزیشن کا پروسس کیا کہ معاشرے کو جوڑ کے اس کو اکٹھا کیا جو بکھرا وہ معاشرہ تھا سٹیبلائیزیشن کا پروسس ہوا پھر چینج کا پروسس شروع ہوا پھر انٹرنیشنلی انہوں نے اپنے آپ کو الائنڈ کیا اوپن اپ کیا پھر ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کرتے کہ دفاع لیا سے بھی اب آپ دیکھیں صرف دفاع کے ساتھ وہ سپیس میں بھی آپ چین کے ڈوانسمنٹ دیکھ لیں جا ٹائنسین ٹیکنالوجی میں دیکھ لیں ویکسینیشن میں آپ پوری دنیا کو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے سب سے پہلے سیفر ویکسین پروائیڈ کی باقی ملکوں کی ویکسین کے بارے میں بڑا عجیب و غریب ریپورٹس آ رہی ہوتی ہیں وہ کمپنی اپنے پیسے کمانے کے لیے چین کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی تھی کہ چینی ویکسین نہ لگوائیں لیکن ابھی تک کے جو ٹیسٹ اور ریزلٹس آئے ہیں اس میں یہ ویکسین زیادہ موثر ثابت ہو رہی ہے یہ تو ایک زمنی سی بات میں کر رہا ہوں آکے چل کے آپ نے جو یہ سوال کیا ہے انہوں نے کہا جی کہ آپ دفاعی لحاظ سے ہم نے اپنا آپ کو مضبوط کرنا ہے پہلے بھی انہوں نے بہت بڑی اتک مضبوط کہ آپ چین اتنا ایزی نہیں ہے کہ آپ کوئی دھمکے کر کے چڑھائی کرنے کی کوشش کریں انہوں نے لفظی اس کے مارٹنائیزیشن کہ ہم اپنی جو آم فورسس ہیں ان کو جدید خطوط پر اسوار کریں گے جدید خطوط پر اسوار کرنے کا مطلب ہے کہ وہ جو انہوں نے کوئی امریکہ سے تو ٹکنالوجی نہیں لینی نا وہ اپنی جو ڈیولپ کر رہے ہیں ملٹری ٹکنالوجیز ان کو کر رہے ہیں پھر وہ ڈیجیٹر ٹکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں پھر وہ اور جدید جتنے کمیونیکیشن کے چیزیں ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں اب 5G کو لے لیں ٹکنالوجی اس کا بہت سارے مقصد کے لیے استعمال ہیں تو یہ وہ پورا ان کا مقصد یہ ہے کہ چین کی کومنس پارٹی نے جو اب اگلے سو سال کا ایک عظم یا جو حدف بنایا جو پچھلے سو سال یہ بنایا تھا کہ ہم نے موڈریٹلی خوشحال ایک معاشرہ بنانا ہے اب انہوں نے کہا ہم نے ایک عظیم مستحقم قوم کے طور پر چین کو دنیا میں لے کے آنا اس کے لیے دفعہ بہت امپورٹن ہے اسی لیے انہوں نے کیٹاگوری کے لیے تین چار چیزوں کو کہا فارن فرنٹ پہ کہ جی آپ یہ سمجھ لیں کہ چینی کومنس پارٹی کا یہ مشن اور کمیٹمنٹ ہے کہ ہم نے تائیوان کو ہر صورت چین کا حصہ بنانا ہے برکل صحیح اس کے لیے ہم اپنے دفاع کو مضبوط کریں گے آپ یہ نہ سمجھیں آپ چین کو دفاعی اتیار بیچ کے یہ کر کے کوئی ہم سے آگے کر سکتے ہیں یا ایک پروکسی وار لڑ سکتے ہیں ہم سب چیزوں پر نظر رکھے ہوئے دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ہم اگر اس کی بات کرتے ہیں تو ساتھ پہ ہم خود لڑنا نہیں چاہتے ہیں ہم پور امن ہیں اور ہم عالمی امن کے لیے ہماری کوشتیں ہیں اور اس کے لیے اگر آپ پریکٹیکلی دیکھ لیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں دنیا میں جتنے اس وقت بڑے تنازع چلنے ہیں جس میں جو ہم سے ریلیٹرین ریجن سے ان کا ذکر کر لیں چاہے وہ افوانستان ہو ایران کے نیوکلیو پروگرام کی بات ہو یا ایران میں نئی جو قیدت آئی ہے اس کے حوالے سے جو صورتحال ہے ویڈلیس میں پھر پلسٹینین کا ایشوز ہیں ان سارے ایشوز پر کانفلیکٹ کے حوالے سے چین نے نہ صرف ثابت کیا بلکہ آفر بھی کیا کہ تمام جتنے بھی فیکشنز ہیں یا جو لوگ بھی جس تضاد کا حصہ ہم سب کو چونکہ ترام کی نگاستے دیکھتے ہیں وہ چین کو ایک اہمیت دیتے ہیں تو ہم بیٹھ کے بات کراتے ہیں ہم پلیٹ فارم دیتے ہیں ہم ڈائلوگ کراتے ہیں بلکہ تاکہ پیسفل طریقے سے تنازات کو حل کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے خطاب میں عالمی برازری کو جو میسیج دینے تھے وہ بڑے کیٹیکوریکل ہیں بلکہ چھیک ایک تو انہوں نے اپنے دفاع کی بات کی اور کہا کہ آپ ہمیں الکانہ لیں دوسروں نے کہا ہم دنیا کے امن ترقی خوشحالی اور ہم نصیب معاشرہ یہ ہمارا مشن ہے ہم پوری دنیا کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اپنے قوم ہم بڑی اتھا غربت سے نکال لائے ہیں اور ہم چاہتے ہیں دنیا سے بھی غربت ختم ہو ترقی کے سمراج تمام لوگوں تک پہنچے ہیں اس ناظر میں ان کی گفت دیکھنے کی بیرونی ممالک میں کسٹ رہیں کہ جو آپ کا ٹریک ہے اسے کہیں ڈی ٹریک نہ ہو جائیں کیا کہیں گے یہ بہت اچھا مسئل ہے کیونکہ دیکھیں انہوں نے ایک ہوپ کی امید دی ہوپ جو تھی اس کو انہوں نے عمل کر کے دکھا دیا اور ان کو کہا کہ یہ نہیں ہے کہ اب آپ ٹھنڈے پڑ جائیں کہ جناب ہم نے ریولوشن لائے پھر ہم نے معاشرے کو سٹیبل کیا اب جو اس معاشرے کو اثر نوجوان کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا یہ انہوں نے ورڈ یوز کیا کہ اس معاشرے کو ہم نے نئے طریقے سے خوشحالی کے جو قدم پر ہم چلے ہیں ہم نے اس کو ایک نئی ینگ چینی قوم کے طور پر لانا ہے جیسے ہم نورملی تجدید احد کہتے ہیں کہ ہم پھر سے تجدید بالکل اس کو ہم نے اس ملک کو تجدید اس ملک کی کرنی ہے اور اس میں انہوں نے کیٹیکوری کے لیے یعنی ٹیکنالوجی کے استعمال کی بات کی ہے اور نوجوانوں کو فوکس رہنے کی بات کی ہے کہ وہ اس سارے عمل میں اپنے آپ کو فوکس رکھیں اور یہ دیکھیں کہ انہوں نے اگلے اعداد پورے کرنے کے لیے قوم کو ایک عظیم قوم بنانے کے لیے کس طرح آگے جانا اس سارے خطاب بڑا کلیر ہے کیونکہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں چینی باشیندے عباد ہیں اور مختلف ملکوں میں تو باقیدار روپے لیٹل چائنہ بنے ہوئے ہیں سٹیز وہاں پہ اتنی بہت جگہ مجھے بھی تفاق ہوا وہاں جانے کا تو وہاں ایک ایسی کمیونٹی کے طور اچھا وہاں یہ مشہور ہیں کہ یہ بہت مین تھی اور یہ ان کے پاس بہت کچھ کرنے کو ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ بہت ساری اب دیکھیں جس تناظر میں میں اس کو دیکھ رہا ہوں یا اس کا حوالہ بھی دیا ہے صدرشی نے اپنی سپیچ کے کسی ایک پوائنٹ میں کہ پارٹی کے خلاف رہا ہوں بلکہ ہم خود کئی پروگرام یہاں کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ بیس کی طرح سے جب ہم سوچنے کے بعد ہے آپ حکومت پر تنقید کریں لیڈرز پر کریں آپ ایک کومنس پارٹی کو کیوں تنقید کا نشانہ بنائے کیونکہ پتہ ہے کہ کومنس پارٹی is the real force of the people of شائنہ اس لیے وہ اس پر تنقید کرتے ہیں اسی حوالے سے صدرشی نے کہا ہے کہ آپ پارٹی اور عوام ان کو علیدہ کرنے کی جو کوشتیں ہیں وہ بارہ ور ثابت نہیں ہوں شبکل صاحب ایک ایک ضمنی سوال یہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی اب ایک 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 اکیڈمی ایک درزگاہ کی حیثیت اختیار کر چکے چند شخصیات نے اس قابل اس کو بنا دیا کہ آپ شخصیات یہاں سے سامنے آئیں گی منظر عام پہ دیکھیں اگر تو صرف شخصیات کے گرد پارٹی گھومتی تو پارٹی اتنی بڑی کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ جو آپ موڈل دیکھیں جتنے بھی دنیا میں پولیٹیکل موڈل ہیں چاہے وہ ویسٹ کا ہے امریکہ کا ہے انکلوڈنگ ہمارا بھی دیکھ لیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ آ جاتے ہیں وہ پارٹی ہیں اپنے گرد لابیز بنا کے اپنی لیڈرشپ کو اس کے اوپر رکھنے کی کوشش کرتی ہیں اور وہ سکڑتی جاتی ہیں لیکن جب کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ ایک پولیٹیکل فیلوسفی ہے کی بات ہے کہ اگر پولیٹیکلی اگر کوئی پارٹی ایکسپینز کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پارٹی عوامی سطح پہ ہر سطح پہ اس سطح اس پوزیشن میں ہے کہ اس میں اتنا کشن ہے کہ کوئی بھی اس میں آکے لیڈرشپ کا مقام لے سکتا ہے آج صدر شی جس مقام پہ ہیں وہ ایک پارٹی ورکر سے شروع ہوئے ہیں ایک عام پارٹی ورکر جو ایک یونٹ میں پارٹی جوائن کرتا ہے اس طرح جتنی لیڈرشپ میں اس وقت اگرچہ چار پانچ لوگ نظر آتے ہیں جو پولیٹیکل جس کو کہتے ہیں جو ہائی ایس جسین میکنگ باڈی ہے یہاں پہ بڑی یعنی ہزاروں کے تعداد میں لیڈرشپ ہے جو بنا کے یہ سینٹر کمیٹی بنتی ہے پھر سینٹر کمیٹی کی پولیٹیکل بیورو یہ پولیٹ بیورو جس کو کہتے ہیں وہ آتی ہے یہ نیچے اتنا بڑا پروسیس ہے جو اوپر آتے آتے پھر صدر اور پھر نیچے پولیٹ بیورو اور پھر سینٹر کمیٹی یہ بہت سارے پروسیس اس کے نیچے شفق صاحب وقت کم ہے میں ایک ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نہیں آج بھی کہ صدر شی جن پنگ مقبول ترین لیڈر ہیں نہ صرف چائنا میں بلکہ باقی دنیا میں بھی ان کا بڑا احترام ہے لیکن آپ کیا کہیں گے کہ آج بھی صدر شی جن پنگ پارٹی سے بڑے نہیں ہیں پارٹی اب بھی ان پر فوقیت رکھتی ہے کمیونس پارٹی آف چائنا exactly وہ وہاں جواب دے ہوتے ہیں جب کمیونس پارٹی کے جو کانگریس ہوتی ہے جی وہ کانگریس جو پارٹی کی کانگریس جی ٹھیک ہے میں وہ اس کی بات نہیں کر رہا پارلیمنٹ پارٹی کانگریس اب ہوتی ہے پارٹی کے جلاس ہوتے ہیں پارٹی کے جو مختلف فورم ہے وہاں وہ جواب دے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سیکسٹی جنرل ہیں پارٹی ان کے نیچے بہت بڑی ہے جیسے میں نے ذکر کیا پولٹ بیورو میں ان کے ساتھ اور بھی بڑے اہم قائدین ہیں اس کے بعد نیچے سینٹرل کمیٹی ہے اس کے بعد مختلف سٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں اور بہت سارا پروسیجر ہے نیچے تک جو نیچے کمیونٹی کمیونٹی لیول تک جاتا ہے یعنی جو جس کو ہم اپنی زبان میں لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں وہاں سے لے کے اوپر تک یہ پورے پارٹی پڑا ایک ٹیڈر ہے اب آپ یہ دیکھیں جب گورنمنٹ کو یہ سکیم شروع کرتی ہے کوئی کام ہوتا ہے نا تو لوکل کمیونٹس پارٹی اس کام کی نگرانی کرتی ہے کہ یہ جتنا پیسہ آیا یہ صحیح لگ رہا ہے یہ نہیں لگ رہا ہے لوگوں کو کمپلینٹ ہوتی ہیں تو کمیونٹس پارٹی کے مقامی دفتر میں جاتے ہیں اور مقامی جو لیڈرشپ ہے وہ پھر وہاں گورنمنٹ کے جو عددار ہیں تو ان کو بتاتے ہیں جی اب عامی کام کریں اور پھر ایک اور مسکنسپشن میں یہاں دور کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں سمجھے جاتا ہے چین میں صرف ایک ہی پارٹی ہے ہاں جی کمیونس پارٹی نعمل یہ کہا جا جی جی there are ایٹ آدھر پارٹی یہ سب سے بڑی پارٹی ہے یوں کہہ سکتے ہیں یہ چین کی سب سے بڑی پارٹی ہے جبکہ وہاں آٹھ اور پارٹی ہیں بھی شامل وہاں ہیں اور وہ پارٹی ہیں دمی پارٹی ہیں نہیں ہیں وہ پارٹی ہیں وہ ہیں جو مختلف طرح کے ایکسپرٹس ان کے ہیں ان کو چین کے مشاورتی نظام کا بڑا حصہ ہے ان کا جب ہی چین میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں دو بڑے ہم اجلاس ہوتے ہیں ہر سال وہ کیا ہوتے ہیں ایک ایڈوائزرز کی کانسل کا اجلاس ہوتا اور ایک چینی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے چینی کانگریس کا تو وہ کیا چیز ہے چینی کانگریس میں وہاں کے الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں جو نیچے کی سطح تھے ہوتے ہوئے اوپر یعنی وہ کاؤنٹیوں کی میٹو پولیٹنز کی مقصوبوں کی خود مختار علاقوں کے اور سینٹر کی نمائندگی کرتے ہوئے الیکٹ ہو کے آتے ہیں بلکسی لیکن اس کے ساتھ جو ایڈوائزر کی کونسل ہے جو کومنس پارٹی میں اس کا بڑی اہمیہ سمجھ جاتی ہے اس میں دیگر پارٹی ساتھ وہ ایکس پارٹی ہیں جو ان آٹ پارٹیوں کے وہ اپنی بقاعدہ طور پر تجاویز لے کے آتے ہیں اور کئی نیشنل لیول کے بڑے بڑے ڈسین ایسے ہیں جو ان کی تجاویز کی بنیاد پر ہوتے ہیں شبکت صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہم چاہے بہت گفتگو لیکن وقت کی کمی کا سامنہ بہت شکریہ آپ کے تجاویز بڑھیں گناہ چاہے مرشان شفقت منیر صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود تھے سینئر تجاویز کار ہیں اور ہم پیزرن شیجن پنگ کی سپیچ کی حوالے سے بات کر رہے تھے اس کے مختلف نکات پوری طرح سے ہم اس کو کور نہیں کر با ظاہری بات ہے کہ کئی نشستوں کی متحمل ہے باہر کے ہم کسی حد تک جو پیغام ہیں ان کا وہ آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہا ہے آج کا پروگرام بس یہی تک انشاءاللہ آپ سے کل اسی وقت کی نہیں آٹھ سے نو بجے کے دولان ملاقات ہوگی تصور زمان بہاور کو پروگرام ہم قدم سے اجازت دیجئے اللہ نکہ بان